بھارہ چھوڑوں یاترہ نام ہے نفرت کے خلاف یاترہ ضرور ہے مگر دو بڑے مددے ہیں جس سے ہندوستان کو بہت چھوٹ پہنچ رہی ہے درد ہو رہا ہے سب سے بڑی بیروزگاری ان سرکوں پہ ہزاروں یوہاں میرے پاس آئے ہیں کسی نے انجینئرنگ کی کوئی ڈاکٹر بننے شامل ہونا چاہتا تھا کوئی جوڈیشنری میں کام کرنا چاہتا تھا اور جب میں پوچھتا ہوں بھائیوں بہنوں کیا کرتے ہو انجینئرنگ تو پڑھ لی تم نے آج کسمی صدی میں کیا کر رہے ہو جواب ملتا ہے اوپر چلا رہا ہوں مزدوری کر رہا ہوں ایسا ہندوستان ہمیں نہیں چاہیے پانچ پانچ سات لوگ جو بھی کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں ارہ پتی ہیں لاکھوں کروڑ روپے کا ان کو کرزہ ہے جو بھی بزنس ان کو کرنا کر لیتے ہیں انفرسٹرکچر ایرپورٹ پورٹ جو بھی کرنا چاہتے ہیں ایگری کلچر جو بھی کرنا چاہتے ہیں ایک سیکنڈ میں وہ کر لیتے ہیں اور جو چھوٹے بھی اپاری ہیں سمال اور میڈل سائز بزنس چلا آتے ہیں ان کو پرے کر دیا ہے میں نے اپنے بھاشنوں میں کہا نوٹ بندی جی ایس ٹی پولیسی نہیں ہے نوٹ بندی اور جی ایس ٹی چھوٹے بھی اپاریوں کو مارنے کے ہتیار ہیں ان کو ختم کرنے کے ہتیار ہیں اور لکش یہ ہے کہ ہندوستان کے سب سے ہمیر دو تین چار لوگوں کو ہندوستان کا پورا کا پورا دھن پکڑا دیا جائے نتیجہ یہ ہے کہ آج یہ دیش اپنے یوہوں کو روزگار نہیں دے پا رہا ہے تو دوسرا مدہ یہ ہے اور تیسرا مدہ اتنا ہی ضروری مہنگائی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یو پی اے کی سرکار تھی گیس سلنڈر چار سو روپے میں ملتا تھا آج ایک ہزار روپے میں گیس سلنڈر ملتا ہے بارہ سو بارہ سو روپے میں ملتا ہے پیٹرول ساٹھ روپے کا ملتا تھا آج کتنے کا ملتا ہے ایک سو سات روپے کا ملتا ہے اور جہاں بھی ناریندر مودی جی جاتے تھے جہاں بھی بی جے پی کے نیتا جاتے تھے مہنگائی کی بات کرتے تھے مگر آج مہنگائی کی بات نہیں کرتے تو یہ تین مدہ ہیں مہنگائی کم کرنی ہے اور بے روزگاری مٹانی ہے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نوز 24 ن Punkte سعداد موسیقا موسیقا دنیا рис